ہلو ایوریون اس ویڈیو میں ہم ایسے والی کے ففت سمیسٹر کے سبجیکٹس ڈسکس کریں گے جن اسٹوڈنٹس نے مائی جون میں فورت سمیسٹر کے اقزام دیئے ہیں تو ان کے ففت سمیسٹر کے سبجیکٹس کون سے ہوں گے اپارٹ فوم دیٹ ففت سمیسٹر کے اقزام کب ہو سکتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے ہیں آپ کے کورسز وائز آپ کو کنٹینیو ٹو ویبسائٹ پر جانا ہے سی بی سی ایسے والے سیکشن میں جانا ہے سی بی سی ایس کورس یو جی اسٹرکچر والے سیکشن میں جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انگلیش آنرز انگلیش آنرز کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے ففت سمیسٹر کے یہ چار سبجیکٹس رہیں گے کوئی بھی چوائسز وغیرہ کچھ نہیں ہے آپ کو یہ چار سبجیکٹس سبھی بچوں کو پڑھنے ہیں جس میں آپ کا وومنز رائٹنگ ہے بریٹس لٹریچر دہ ارلی ایٹ ٹوئنٹی ایٹھ سینچری ہے لٹریچر فور چیلڈرن این ینگ ایڈلٹس ہے اور موڈرن انڈین رائٹنگ ان انگلیش ٹرانسلیشن ہے تو یہ چار سبجیکٹس آپ کو پڑھنے ہیں انگلیش آنرز والے بچوں کو اس کے علاوہ ہم بات کریں دوسرے کورسز کی تو لائک ہم بی آنرز پوریٹیکل سائنس کی بات کریں تو بی آنرز پوریٹیکل سائنس میں بھی اگین آپ کو چار سبجیکٹس سبھی بچوں کو پڑھنے ہیں جو کہ کومن ہیں جس میں آپ کا ایک کلاسیکل پوریٹیکل فیلوسفی انڈین پوریٹیکل تھوٹ ون ہیومن رائٹس انہ کمپریٹیو پرسپیکٹیو اور ڈیولپمنٹ پروسیس ان شوشل موڈمنٹس ان کونٹیمپری انڈیا تو پوریٹیکل سائنس آنرز والے فیفت سمیسٹر یہ بچوں کو بھی چار سبجیکٹ ہیں کوئی آپ کو ایڈیشنل چوئیس یا پھر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جنریک سبجیکٹ ختم ہو گئے ہیں آپ کو سیکنڈ یر تک ہی پڑھنا ہوتا جنریک سبجیکٹ تھرڈ یر میں نہیں پڑھنا ہوتا اس کے بعد باری آتی ہے بی کم آنرز کی تو بی کم آنرز کا ہم دیکھ لیتے ہیں بی کم آنرز میں آگا ہے بی کم آنرز میں سمیسٹر فائیو میں اگر ہمیں بات کروں تو یہ دونوں سبجیکٹ تو سبھی کو پڑھنا ہے پرنسپل آف مارکٹنگ اور فنانشل مینجمنٹ یہ تھیورٹیکل پیپر ہے یہ نیومیریکل پیپر ہے ٹھیک ہے پرنسپل آف مارکٹنگ اور فنانشل مینجمنٹ سبھی بچوں کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ دو سبجیکٹ اور ہوں گے آپ کے ان دونوں میں سے کوئی ایک یعنی کی منیجمنٹ اکاؤنٹنگ اور ارگنائزیشنل بھیہیوئر میں سے کوئی ایک سبجیکٹ منیجمنٹ اکانٹنگ یہ نیمیریکل سبجیکٹ ہے اور ارگنیزیشنل بیہیوئر تھیورٹیکل پیپر ہے اس کے علاوہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ اینڈ پرسنل سیلنگ یا پھر بزنیس اسٹیٹسٹکس ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنا ہے یہ نیمیریکل ہے سوری سوری یہ تھیورٹیکل ہے یہ نیمیریکل ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بیکم اونرز فالو کے بھی چار سبجیکٹ آپ کے ہو جائیں گے کون کون سے پرنسپلس آف مارکٹنگ، فنانشل منیجمنٹ ان دونوں میں سے کوئی ایک اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے اس کی باد باری آتی ہے بیکم پروگرام کی بیکم پروگرام پہ ہم آتا ہیں ہم کوشش کریں گے بیکم پروگرام یا بیکم اونرز پہ آپ کو ڈیٹیلز سبجیکٹس کا سلیبر جو ہوتا ہے وہ سمجھائیں تو بیکم پروگرام ہمارا ففت سمیسٹر کا یہ ہوتا ہے شروع اب یہاں پہ دیکھ لیجئے پہلے جنریک الیکٹیو میں بیکم پروگرام میں پرنسپلس آف مائکرو اکانومکس آئے گا جو سبھی بچوں کو پٹنا ہے پرنسپلس آف مائکرو اکانومکس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے لئے انہانسمنٹ میں آپ کے پاس دو سبجیکٹ ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو لینا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو لینا ہے اس کے بعد آپ کو تیسرا سبجیکٹ جو ہوگا الٹیمیٹلی پہلا ہونا چاہیے بات میں تیسرا بتا رہا ہوں ان دونوں میں سے کوئی ایک لینا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا پھر پرنسپلس آف مارکٹنگ یہ دونوں ہی تیوریٹیکل پیپر ہیں پرنسپلس آف مارکٹنگ میں آپ کو مارکٹنگ سے ریلیٹیڈ تھیوری پڑھائی جائے گی مارکٹنگ کی فیچرز کیا ہوتے ہیں مارکٹنگ کی سٹیٹیجیز کیا ہوتے ہیں اور کمپرینٹس کیا ہوتے ہیں وہ سب تیزے آپ پڑھوگے اور ایچار ایم کے اندر اب سٹافنگ فرمشن جو ہوتا ہے اس چیز سے ریگارڈنگ تھیوری پڑھوگے اس کے لاؤر ڈسپلین ٹو کے اندر آپ کے پاس ہے فنینشل مینجمنٹ یا انڈسٹریل لاؤز فنینشل مینجمنٹ اگر نیومیریکل سبجیکٹ اور انڈسٹریل لاؤز نام سی پرتلہ لاؤز سے ریلیٹ ہے تھیوریٹیکل پیپر ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو لینا ہے تو اس طرح سے بی کم پروگرام میں بھی چار سبجیکٹ ہو جائیں گے ان دونوں میں سے کوئی ایک ان دونوں میں سے کوئی ایک ان دونوں میں سے کوئی ایک تین اور چوتہ سبجیکٹ اس سبجیک کو پڑھنا ہی ہے پرنسپلس آف مایکرو ایکانومی اس کے بعد باری آتی ہے ہماری بی اے پروگرام کی اور بی اے پروگرام والے سٹورنٹ بہت ہی کیرفوری اس چیز کو سمجھئے گا بی اے پروگرام میں ففت سمیسٹر کی اگر میں بات کروں تو ایک بار ہم آ جاتے ہیں ففت سمیسٹر میں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈسپلن سبجیکٹ جو آپ کی ہوں گے ایک نومیس ایڈوکیشن یا انگلیس یا ہسٹری پول سین یہ آپ کے سیم رہیں گے جو آپ نے فرس سے لے کے فورت سمیسٹر میں پڑھے ہیں it means کہ ڈسپلن سبجیکٹ آپ کے وہی رہیں گے جو آپ نے فرس سے لے کے فورت سمیسٹر تک پڑھے ہیں like جیسے اگر آپ political science آپ نے پڑھاتا فورت سمیسٹر میں introduction to international relation تو اب ففت سمیسٹر میں آپ پڑھو گے administration and public policy concept and theory similarly اگر آپ نے ہسٹری پڑھاتا سترہ سو والا تو آپ اب ہسٹری میں پڑھو گے issues in 20th century world history 1 ٹھیک ہے تو ڈسپلن سبجیکٹ تو دو آپ کے سیم ہی رہیں گے جو آپ نے فرس سے آپ پڑھتے آ رہے ہو تیسرا سبجیکٹ بھی یہ پروگرام میں ہوگا اس کے لئے enhancement میں جس میں آپ economic research methodology لے سکتے ہو education لے سکتے ہو making the workplace inclusive history لے سکتے ہو popular culture political science لے سکتے ہو your laws your rights یا Sanskrit لے سکتے ہو اس کے لئے enhancement میں جو بھی سبجیکٹ آپ کو لینا ہے آپ لے سکتے ہو پانچ میں سے کوئی سو بھی سبجیکٹ آپ لے سکتے ہو کوئی بھی روپ ٹوپ نہیں ہے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اگر economics لے رہا ہو تو economics آپ کے پاس discipline میں بھی ہے آپ لے سکتے ہو اس کے بعد باری آتی ہے generic elective کی اب generic elective کو بہت ہی carefully آپ سمجھ لیجئے generic elective میں وہی سبجیکٹ لینا ہوتا ہے جو آپ کے پاس discipline میں نہیں ہے for example ماللو آپ کے پاس discipline میں دو سبجیکٹ ہے history and political science تو generic elective میں آپ history نہیں لے سکتے نہ ہی political science لے سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے for example یہاں پہ آپ gender in modern world نہیں لے سکتے اگر آپ کے پاس discipline میں بھی history ہے تو generic subject کا مطلب ہوتا ہے interdisciplinary subject چوز کرنا یعنی کی ایسا subject چوز کرنا جو آپ کے پاس discipline میں نہیں ہے political science بھی آپ نہیں لے سکتے ان کے ساتھ آپ کے پاس discipline category میں already political science ہے تو آپ کے پاس دوسرا option جس میں آپ english لے سکتے ہو یا economics لے سکتا ہو یا hindi لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے سائی جیدے ہیں پھر commerce سبجیکٹ ہے تو سبھی بچے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ سبجیکٹ ہیں آپ کے fifth semester کے اس کے علاوہ آپ سلیب سمیسٹر جہاں سے آپ شروع سے fourth semester تک download کرتے آئے cbcs resources پر آپ کلک کرنا ہے اس کے بعد سلیب سلیب سیکشن میں آپ کو جانا ہے اور یہاں سے آپ fourth semester سلیب 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 کر سکتے ہو سمیلی study material بھی آپ کنی سے download کرو گے اور سمیسٹر وائز study material آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اب admission آپ کا fourth semester کا result آ دائے گا ابھی third کا بھی نہیں آیا پی ای پروگرام کا اس کے بعد fifth semester شروع ہوں گے جس میں آپ سبجیکٹ وغیرہ اپنے سیلیکٹ کرنے ہوں گے لیکن آپ admission کا ویٹ مت کریے آپ پڑھنے کے لئے admission کا ویٹ مت کریے آپ سبجیکٹ پتا اور پس یہی سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے آئے تھا ابھی کے لئے ویڈیو میں اتنے ڈھینک یو